اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ہے میرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین اسلامباد میں آپ کو یاد ہوگا سوشل میڈیا پر بہت اس کا شعور بھی رہا اور آپ سنتے بھی رہے ایک بچی نور مقدم کا بڑا بے ایمانہ قتل کیا گیا نہ صرف اس کو قتل کیا گیا بلکہ اس کا سر تن سے الگ کر دیا گیا اتنا ظلم اور اس بچی کا کیس جس طرح اس وقت عدالت کے اندر زیر سمات ہے ملزم ظاہر جعفر نے جس طرح اکبالے جرم کیا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں بیٹیوں والے کیا سوچتے ہیں جن کے اپنی بچیاں ہیں میں آج کیس کی لمحہ بلمحہ آپ سوشل میڈیا پر بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز بھی دکھاتے ہیں شروع شروع میں ناظرین بڑا شور شرابہ ہوا چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سچ میں نا مجھے تکلیف ہوتی ہے کسی وقت کہ ہم لوگ واقعتاً ایک جذباتی قوم میں جو کوئی اشیو اٹھتا ہے شور شرابہ بہت ہو جاتا ہے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد وہ شور آہستہ آہستہ اپنا زور توڑتا جاتا ہے آج کال بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ موضوع تھوڑا دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اللہ جزا دے ہمارے سینئر اینکر پرسن مبشہ رکمان صاحب کو جنہوں نے نہ صرف اس اشیو کو اٹھایا ہے بلکہ انہوں نے آج میں نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایسے میری نظروں سے گزرا کہ وہ مطلب اندر سے جیسے بندہ تکلیف میں ہوتا ہے اندر سے درد فیل کر رہا ہوتا ہے ایسا درد جیسے وہ اپنی بچی کے لیے انسان فیل کرتا ہے تو انہوں نے ہمارے معروف جو ایکٹرز اور ایکٹرسز ہیں تو ان کو اپیل کی ہے جن کے ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے چھے سے سات سات ملین سبسکرائبر ہیں آپ مختلف اپنے پیغامات دیتے ہیں تو اس اشیو کو اٹھائیے کب اٹھائیں گے جب یہ ساری چیزیں دم توڑ جائیں گی جب یہاں کوئی نہ کوئی نائنصافی نظر آ جائے گی تو خدارہ بشل لکمان صاحب کی اپیل کو ہی میں دو رہوں گا کہ خدارہ جو ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں وہ جس طرح اس اشیو کے اوپر اب خموش ہو کر موضوع بدلتے نظر آ رہے ہیں تو خدارہ اپنی ایک آدھ ویڈیو اس کے لیے بھی لازمی بنائیے کیونکہ اس بچی کے ساتھ بے انتہا ظلم ہوا اور ظلم کرنے والے اتنے پاور فل ہیں اور اتنے متکبر ہیں کہ اس کے والد کا ایک بیان مبشل لکمان صاحب کی وہ میں سن رہا تھا تو اس میں مبشل صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ اس کے والد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی قتل وطل ہو گیا ہوگا بچے نے نشے میں کر دیا ہوگا مطلب دیکھیں یہ تکبر اور دولت کا غرور ناظرین یقین جانے ہمارے بہت سے صافی جو کل تک ہمارے ساتھ مختلف جگہوں پہ کھڑے ہوتے تھے ابھی میں ذکر کروں گا سی آر شمسی صاحب کا ان سے کون نہیں جو صافت کے شعبے سے ببستہ ہے ان سے کون نہیں ابھی تین چار دن پہلے ایک اتجاج ریکارڈ کروایا پی ایف یوجین ہے اور آرہی یوجین ہے تو اس میں سی آر شمسی صاحب بڑے متحرک نظر آئے تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ کیا کل اس کی ہو نہ ہو تو آج وہ کل ان کا نماز جنازہ تھا اس میں میں بھی شریک تھا تو یہی زندگی ہے بس وہ پھر آج بڑا دکھ بھی ہوئے ہم سب کو تو لیکن اللہ کے پاس تو جانا ہے تو لازمی اللہ کے پاس جانے کیلئے کچھ ایسی چیزیں ساتھ لے جائیے جہاں سے آپ کو شرمندگی کا تاثر نہ ہو اللہ کے سامنے آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ نے اس کے لئے کوئی نہ کوئی اپنا رول کوئی نہ کوئی اپنا حق ادا کیا تھا تو نور مقدم کے اس زیر سماعت ہے ظاہر ہے بکلا ہمارے معزز بکلا ہمارے بھائی اپنے اپنے اینگل سے اس کیس کو لڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے مدعیوں کے وکیلوں کے ساتھ ساتھ مجرم کے وکیل بھی ہیں تو جس طرح کی ناظرین عدالتوں کی وہ کاربائی اور ان وکیلوں کی بیعث سننے میں آ رہی ہے اور جس طرح کہ وہ دلائل دے رہے ہیں یقین جانے کے دل بڑا پھٹتا ہے کہ یار ایک سامنے ہمارے پتہ ہے اس بندے نے قتل کیا ہے تو کیا ہمارے قانون کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جلد جلد اس کو نبٹا کے اور اس کو ایسے طریقے سے ہمارے ججز سزا دے تاکہ کل کو آپ کو اور میری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کا ظلم نہ کر سکے تو میں مباشر لکمان صاحب کی جو کابش ہے ان کا بھی سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح آخر وہ اس مسئلے کو اجاگر انہوں نے کیا ہے اور جتنی مینط انہوں نے کیا ہے کہ ظالم کو اس ظلم کا اصحاب دینا چاہیے تو اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں ان کو ایک ایک لفظ کا ان کو حجر دے گا تو دوسرے بھی میرے جو یوٹیوبر بھائی ہیں میرے سوشل میڈیا کے جو ہمارے کچھ انکر پرسنز ہیں جن کے بڑے بڑے چینلز ہیں بڑے بڑے ان کے سبسکرائبر ہیں ملینز کے حساب سے تو میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یار دیکھئے اگر ہم صبح اپنی بیٹی کی شکل دیکھ لیں پیچھے مڑ کے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہماری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرے جس طرح نور مقدم کا والد اس وقت عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے دھکے کھا رہا ہے اپنی بیٹی کیلئے انصاف لے رہا ہے تو کچھ ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہمارے پاس آواز اٹھانے والی ایک آپشن موجود ہے اس کو تو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو خدارہ اس کو اس اشیو کو ابھی دم نہ توڑنے دیجئے کیونکہ ابھی تک وہ منطقی انجام تک وہ ظالم وہ مجرم وہ ابھی تک نہیں پہنچا تو جب تک وہ اپنی منطقی انجام کی طرف نہیں جاتا تو کائنڈلی اس کو خموشی اس خموشی کو ختم کیجئے اور دوبارہ اس پر کوئی نہ کوئی اپنے بیانات دیجئے تاکہ لوگوں کے اندر یہ چیز رہے کہ یار ہم لوگوں نے ظالم کے لیے آواز اٹھائی تھی اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس ظلم کی یاد اس لیے تازہ رہے کہ لوگ یہ چاہیں اور کہ اس ظالم کو جلد اس جلد گیفر کردار تک پہنچایا جائے تو ناظرین دل بہت دکھا ہے میں یقین جانے با خدا میں بول نہیں پا رہا تو میں اس طرح کی کوشش میں کرتا رہوں گا اور آپ کے ساتھ بات بھی کرتا رہوں گا تو جاتے جاتے میری یہ اپیل ہے کہ جو جو بھی ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں تو اس کیس کے اوپر بھی بات کیا کیجئے ایشوز اور بھی ہیں لیکن اس بچی کو انصاف ملنا بڑا ضروری ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبانے میں رزا کو اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی